سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کوئی اپنی جو سوچ سمجھ کے مطابق راگ الابنے لگ پڑتا ہے اور ایکچول سٹوری جو ہے وہ پھر پبلک تک نہیں پہنچتی تو سب سے پہلی بات جو آپ نے پوچھا کہ یہ فرمایا گیا کہ جی سکسٹی پرسنٹ ایکوٹی دی جارہی ہے اوریجنل ریالیٹی یہ ہے کہ ایٹھ ہنڈر بلین کی لائیویٹی تھی پی آئی اے کے اوپر جو گورنمنٹ نے ایک ہولڈ کو کے نام سے پی آئی اے ہولڈ کو کے نام سے ایک کمپنی کریئٹ کی اور اس میں چھ سو بلین کی لائیویٹی اور تمام میجر ایسٹس آف پی آئی اے انکلوڈنگ دا ہوتیل ان نیو یارک اور دا ہیڈ آفیس آف پی آئی اے ان کراچی اور مینی مطلب جو ایکسپینسف بلڈنگز تھیں جو ویلیویبل ایسٹس تھے وہ سارے انہوں نے اس ہولڈ کو کمپنی میں موف کر دیئے جو کمپنی یہ آفر کر رہے تھے فار بیڈنگ اس کی دین اگین ٹو ہنڈڈ بلین کی لائیویٹی تھی اور ون ہنڈڈ ان ففٹی بلین کے قریب وہ کلیم کر رہے تھے ایسٹس یعنی ان کے مطابق یعنی ارنسٹ یانگ جو کنسلٹنگ انہوں نے ہائر کی جس نے سیون میلین ڈالر کی فیس لی صرف یہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سوہ دو ارب روپیہ اس کو فیس پی کے گی پی آئی اے کا میک اپ کرنے کے لیے اس کو اس قابل بنانے کے لیے کہ انٹرنیشنل بیڈرز اور لوکل بیڈرز اس میں انٹرسٹ لیں اور وہ کس حد تک کامیاب ہوئے یہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ نہ آپ کے لوکل بیڈرز جنہوں نے انیشلی انٹرسٹ شوہ کیا تھا جنہوں نے پری کالیفائی کیا تھا وہ بھی اس میں نہیں آئے اور انٹرنیشنل تو آئے ہی نہیں بالکل بھی تو جو 200 بلین کی لائیبلیٹی شو کی گئی اور 150 بلین کے ایسٹ شو کیے گئے آن پیپر وہ 60 to 70 بلین کی ڈے ون لاؤس میں ہے کوئی بھی اس کو ٹیک اپ کرے گا تو آن دیئر پیپر ایس پر دیئر نیریٹیو وہ سٹل 60 سے 70 ارب روپے کے لاؤس میں ہے جبکہ ہمارے نزدیک جو ایسٹس پی آئی اے کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں بیڈر کو ان کی ورد صرف 10 سے 11 ارب روپے ہے لیکن صرف یہ جو ابھی آپ نے خود کہا کہ 600 ارب کا تو ریلیف خود لینا دینا چاہ رہی ہے پی آئی ہے مطلب وہ کرز اس کے اوپر 800 ارب کا ہے اس میں سے 600 ارب جو ہے وہ پی آف کرنا چاہ رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ بہت بڑا ریلیف ہے جو آلیڈی آپ کو مل گیا میرے بھائی 800 ارب کی ٹوٹل لائیبلیٹی ہے اس میں سے 600 ارب انہوں نے لے لیا 200 ارب پھر بھی جو ہمیں کمپنی دے رہے ہیں اس کی ابھی بھی لائیبلیٹی 200 ارب سٹینڈ کر رہی ہے جو ہمیں لائیبلیٹی دی ہے وہ پرائیوٹ جو سروس پروائیڈرز ہیں یا کئی گورنمنٹس کے سروس پروائیڈرز ہیں جو فورن گورنمنٹس ہیں یا فورن سیول ایویشن آثارٹیز ہیں سعودیہ کی سیول ایویشن آثارٹی ہے ان کے پیسے ہیں وہ آپ نہیں دیں گے تو وہ روٹس بھی بند ہو جائیں گے اور وہ ساری جگہ پر یہ ڈیفالٹ کیے ہیں اور ایپرل ٹوانٹی ٹوانٹی فور سے بڈنگ کا یہ پروسس جاری ہے ایپرل ٹوانٹی فور سے ابھی تک لے کے روٹین مینٹیننس بھی نہیں ہو رہی جہازوں کی کینپلائیزیشن سے گزارہ کر رہے ہیں جو تیارہ مینٹیننس میں آ جاتا ہے اس کے پنکھے اور انجن اتار کے یہ اس تیارے کو لگا دیتے ہیں جس کا انجن فیل ہو رہا ہے تو اس طرح سے اس وقت ایرلائن آپ کی چل رہی ہے اور اس کی لائف صرف دو تین مہینے رہ گی ہے مارچ میں یہ جا رہی ہے خدا حافظ ڈاٹاٹ بائے بائے ہو جائے گی پی آئیے اچھا اچھا روزویلٹ ہوتیل جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گا سر اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو نہیں بھائی وہ ہولڈ کو کمپنی میں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا جس کمپنی میں 600 بلین کی لائیبلیٹری ٹرانسفر کی ہے روزویلٹ ہوتیل بھی اسی میں ٹرانسفر کر دیا وہ نہیں دے رہے اس کی بولی یہ بعد میں لگائیں گے اس کے پرخچے بعد میں اڑائے جائیں گے اچھا اچھا سر پلان کیا ہے ساس صاحب آپ کا کہ کس طرح سے آپ پلان جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں اس کو ریوائی سے کریں گے کیونکہ دیکھیں ایک سفید ہاتھی تو ہے تو آپ نے اس کو جب ایکوائر کرنے اور اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کو ریوائی کرنے کا اس کو پروفٹ پر لانے کا پلان کیا ہے علی بھائی پی آئیے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے پی آئیے کا مسئلہ ہمارے ملک کا کریکٹر ہے اور یہاں پلنے والے سرکاری افسروں اور پلنے والے پولیٹیشنز اور جس جس کے ہاتھ میں ڈسین میکنگ ہے اس کا کریکٹر ہے جب آپ کا سارا معاشرہ کرپشن بیسٹ ہوگا تو اس کا نتیجہ پی آئیے جیسا فیلئر ہوگا اس کا نتیجہ جیسے لاہور میں اس وقت سماغ کا ایشو ہے ہم اپنے ملک کے بارے میں سیریس ہی نہیں ہیں کسی رسپیکٹ میں پی آئیے کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے پی آئیے has an excellent management which can take care of پی آئیے اگر ان کو ڈسین میکنگ لینے دی جائے پی آئیے میں بہت سارے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو پی آئیے کو billions کی profitability میں لے کے جا سکتے ہیں اگر ان کے ہاتھ پیر کھولے جائیں مسئلہ اس کے management structure میں ہے مسئلہ اس کی investment کا بھی نہیں ہے 200 billion کی still اس مریوی حالت میں بھی 200 billion کا اس کا annual turnover ہے جو کمپنی 200 billion کے turnover کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ کسی bidder کے 150 ارب یا 10 بیس ارب روپے سے نہیں کھڑی ہوگی management structure decision making respect for the airline respect for its staff سفارشیں نہ چلیں مجھے پی آئیے کے CEO بتا رہے تھے جو وائس ایڈ میرل ہیں عامر صاحب کہ ایک ایک air hostess اتنی powerful ہے کہ وہ ایک ایک MPA اور MNA سے ٹیلی فون کرا کے blackmail کرتی ہے پوری management کو تو جہاں یہ management structure ہوگا وہاں airline ہی پورا ملک ہی نہیں چلے گا آپ کو ملک کا اور airline کا ایک باپ بنانا پڑے گا وہ آپ جس کو مرضی باپ سمجھیں ایک DCN میکر ہوگا اور وہ ملک کے لیے درد رکھتا ہوگا تو وہ نیچے جو حکم دے گا وہ implement ہوگا single unit command ہونی چاہیے PIA Emirates کی ماں ہے اور وہ آج کے دن میں بھی اپنے آپ کو Emirates سے بہتر ثابت کر سکتی ہے اور یہ ساری international airlines کو اس وقت وقت پڑا ہوا ہے کہ اگر یہ privatize ہوگی کسی چلنے والے ساتھ نزی صاحب میں تہائی مشکور ہوں سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے